بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ہے باڈی پر سٹریچ مارکس کا ہونا عام طور پر تقریباً تمام حاملہ خواتین کے پیٹ پر یا تھائز پر یا بازووں پر سٹریچ مارکس یعنی کہ جو اپر پارٹ ہے بازو کا اس پر سٹریچ مارکس پڑ جاتے ہیں اور وہ عام طور پر بہت پریشان ہوتی ہیں اس کے لیے اور آکے اپنی ڈاکٹر سے کہتی ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے کچھ لوگ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے لیکن لیٹر آن پرگننسی کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی میرے پاس یہ سٹریچ مارکس ہیں اور کچھ کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو اب آپ پوچھیں گے کہ یہ سٹریچ مارکس کیوں پڑتے ہیں کیا یہ بہت زیادہ ایکسیسیو موٹاپی کی نشانی ہے یہ کیوں پڑتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سٹریچ مارک پڑھنا موٹاپی کی نشانی نہیں ہے یہ صرف اس چیز کی نشانی ہے کہ اس جگہ کی گروت بہت تیزی سے ہوئی بعض اوقات یہ جب بچیاں بڑھوار میں پڑتی ہیں تو ان کے بھی تھائز پر ہپس پر یا بازوں پر سٹریچ مارکس پڑھ جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ موٹاپی کی وجہ سے پڑھیں وہ عام طور پر بہت تیزی سے جب گروت ہوتی ہے کسی جگہ کی تو کیا ہوتا ہے کہ سکین کے نیچے جو الاسٹک ٹیشو ہے اور اس کی کچھ بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ کلیجن ٹیشو جو ہے وہ اس جگہ پہ آ جاتا ہے اور آ کے سکارنگ کر دیتا ہے اور چپک جاتا ہے آپس میں جب وہ آپس میں چپکتا ہے تو وہ جگہ تھوڑا سا اندر کی طرف کھچتی ہے کیونکہ وہاں کا الاسٹک ٹیشو ٹوٹ گیا تو اسی طرح سے جب حاملہ عورت کا پیٹ بڑھتا ہے خاص طور پر سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے بعد یعنی کہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں تو اس کے پیٹ پر عام طور پر لور پارٹ پر یہ سٹرائیا ان کو ہم اپنے جو میڈیکل ٹام ہے اس میں سٹرائیا کہتے ہیں تو وہ سٹرائیا یا سٹریچ مارکس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اب آپ یہ سوال کریں گے کہ ہم ان سٹریچ مارکس کو کیا کریں کہ یہ نہ پڑھیں اس کے لیے بہت سے دیسی ٹوٹکے ہیں بہت سے چیزیں ہیں جو کہ بزار میں بھی اویلیبل ہیں بہت سے سٹریچ مارک کریمز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں آن طور پر یہ سٹریچ مارک کریمز بعض وقت پڑی مہنگی ہوتی ہیں تو آپ پوچھے گی کہ کیا کوئی اور ایسا علاج نہیں ہے جو ہم کر سکیں گے جسے ہمیں سٹریچ مارکس نہ پڑیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے جسم پر سٹریچ مارکس پڑھنا شروع ہوئے ہیں تو اگر آپ کو فوڈ کر سکتی ہیں تو آپ یہ سٹریچ مارکس تقریباً ہر فارمسی پر اویلیبل ہیں آپ وہاں سے لے سکتی ہیں بعض بہت مہنگی سٹریچ مارک کریمز ہیں بعض سستی ہیں تو فنکشن سب کا ایک ہی ہے اس کے علاوہ وہ چیزیں جو آپ گھر میں کر سکتی ہیں یا گھر میں استعمال کر سکتی ہیں کہ جسے سٹریچ مارکس نہ پڑیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آتا ہے اس میں پیٹولیم جیلی آپ کے گھر میں ویسلین تو پڑی ہوگی ویسلین ہی پیٹولیم جیلی ہوتی ہے تو آپ اس سے اگر ہلکا ہلکا اس طرح سے سرکولر طریقے سے مساج کریں تو اس سے بھی سٹریچ مارکس کم پڑیں گے یہ جو ہلکا ہلکا سرکولر مساج ہے اس سے یوشلی اس سکن کی سرکلیشن بیٹر ہو جاتی ہے اور چونکہ سرکلیشن بیٹر ہوتی ہے اور اس کے علاوے اس مساج کرنے سے جو نیچے کا کلرجن ٹیشو جو کہ آپس میں چپک کے سٹریچ مارک بنا رہا تھا عام طور پر وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس سے سٹریچ مارک کم پڑتے ہیں تو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ ویسلین کو روزانہ ہلکی ہلکی مساج کی فارم میں کریں بہت زور سے پیٹ پیمالش نہیں کرنے بلکل ہلکے ہاتھ سے گول سرکولر مومنٹ میں مساج کریں اس کے علاوہ آپ کوکونٹ آئل یوز کر سکتی ہیں یعنی کہ ناریل کا تیل اس کے علاوہ آپ آرگن آئل یوز کر سکتی ہیں آپ کڑوے بادام کا تیل یوز کر سکتی ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں کافی آلیو آئل ہے آلیو آئل بھی آپ یوز کر سکتی ہیں اس سے ہلکا ہلکے ہاتھوں سے آپ مساج کر سکتی ہیں پھر اگر آپ ایکسسائز جاری رکھیں تو بھی اس سے بلڈ سرکولیشن انٹریز ہوتی ہے اور سٹریچ مارک کم پڑتے ہیں ایلوویرا جیل یہ بھی کافی فرشور ہے اس بارے میں کہ اگر آپ اس کو لگائیں تو اس سے بھی آپ کو سٹریچ مارک نہیں پڑیں گے کچھ لوگوں نے کیسٹر آئل کے بارے میں کہا کہ اگر آپ اس سے مالش کریں تو اس سے بھی سٹریچ مارک نہیں پڑتے اب لیٹسے کہ آپ آپ کے سٹریچ مارک پڑ چکے اب آپ پریگننسی مطلب آپ کی ڈیلیوری ہو چکی ہے اور آپ کو بہت برا لگ رہا ہے کہ آپ کی جسم پر سٹریچ مارک ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں تو پھر آپ پوچھیں گی کہ کیا ان کو کوئی ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے ہاں اس کے لئے بہت چیزیں یوز ہوتی ہیں جس میں سے کچھ ہیں ریٹینوائیڈ اوائنٹمنٹس یا پھر لیزر ٹریٹمنٹ یا پھر مایکرو ڈرما بریجن یہ آپ کے کوئی بھی ڈرمیٹالوجی کے سپیشلسٹ یا سکن سپیشلسٹ جو ہے یہ آپ کے لئے آپ کے لئے کر دیں گے لیکن یہ جو ڈرما بریجن ہے یہ آپ خود بھی کر سکتی ہیں گھر میں اس کے لئے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی عام طور پر آپ شگر کے ذریعے ڈرما بریجن کر سکتے ہیں اس میں آپ کیا کریں کہ آپ شگر لے رہے ہیں تھوڑی سی اس میں آپ تھوڑا کوکونٹ آئیل ملا لیں اور اس کا ایک سینڈ ٹائپ میکسچر بن جائے گا شگر بہت زیادہ موٹی والی نہیں ہونے چاہیے تھوڑی باریک والی ہونے چاہیے اس کے آپ کوکونٹ آئیل ملا لیں اور آپ ہلکا ہلکا اس کو اسی طرح راؤنڈ مساج کی فارم میں سٹریچ مارکس کے اوپر لگائیں اور تھوڑی دیر بعد اس کو دھو دیں اس سے بھی آپ کے سٹریچ مارکس کافی حد تک کام ہو جائیں گے اگر آپ کے سٹریچ مارکس کافی ڈاک کلر کی ہیں تو آپ اسی میکسچر میں تھوڑا سا لیمن کا جوس بھی شامل کر دیں اس سے آپ کی سکن بھی تھوڑا سا لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ حلدی حلدی کے اندر تھوڑا سا کوکونٹ آئیل میکس کر کے اس کا ہلکا سا مساج کرتی ہیں اور اس کو وہیں پر خوشکو نگلے چھوڑ دیں اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کو دھو دیں تو اس سے بھی آپ کے سٹریچ مارکس کم ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو بہت سے آئیلز بہت مشہور ہیں کہ ان سے سٹریچ مارکس ختم ہو جاتے ہیں ان میں آتے ہیں کچھ بائیو آئیلز کچھ ایسنشل آئیلز جو کہ کچھ نیرو لیونڈر آئیل کافی کافی مہنگے مہنگے آئیلز ہیں جن سے اگر آپ مساج کریں گی تو یہ ختم ہو جائیں گے لیکن میں تو کہوں گی کہ آپ جو سمپل دیسی طریقہ ہیں اس پہ چلی جائیں جیسے کہ ہلدی اور کوکونٹ آئیل کو میکس کر کے وہ لگائیں اسے پہ ہلکا سا مساج کریں اور اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر بعد اس کو دھو دیں تو انشاءاللہ اسی سے آپ کے سٹریچ مارکس ختم ہو جائیں گے ویسے ایمپورٹنٹ زیادہ یہ ہے کہ آپ سٹریچ مارکس پڑ نہیں نہ دیں تو آپ پرگننسی کے دوران اگر اپنے پیٹ پہ ہلکی ہلکی اسے اوئل سے مالش کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ سٹریچ مارکس نہیں پڑیں گے یا پھر آپ کو اس سٹریچ مارکس ختم لے لیں اور وہ لگاتی رہیں انشاءاللہ اسے بھی سٹریچ مارکس نہیں پڑیں گے تینکیو سٹریچ مارکس سٹریچ مارکس